بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویور کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن کی سٹڈی کرنے والے ہیں اسلامیات کے انتہائی اہم سوالات کوسٹن نمبر ون ہمارا رمضان کے لغوی مہنی کیا ہیں تو اس کا جواب اس ویڈیو میں ہم جانے گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہے کوسٹن نمبر ون ہے ذو الحاج کی کون سی طریق یوم حاج یا یوم عرفہ کہلاتا ہے اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں سات آٹھ نو دس تو اس کا کریکٹ نام سر ہے نو کوسٹن نمبر ٹو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیے تھے اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں ایک دو تین چار تو اس کا جواب ہے چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا تھا تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں ایک دو تین چار تو اس کا جواب ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار حج فرمایا تھا ابو جیل کس غزوہ میں حلاق ہو گیا تھا تو اس میں چار اپشن دیئے گئے غزوہ بدر، غزوہ اہود، غزوہ خندق، غزوہ ہنین تو اس کا کریکٹ انصر ہے جواب ہے غزوہ بدر حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت دعود علیہ السلام، حضرت حرون علیہ السلام، حضرت عدریس علیہ السلام، حضرت ذکریہ علیہ السلام تو اس کا جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام تو اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام رمضان کے لغوی مینی کیا ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں پاک، تربیت، رہنمائی، شدید گرمی تو اس کا جواب ہے شدید گرمی اسلام سے پہلے قعبہ کے گرد کتنے بوت رکھ ہوئے تھے جس میں چار اپشن دیئے گئیں ایک سو ساٹھ دو سو ساٹھ تین سو ساٹھ چار سو ساٹھ جس کا جواب ہے تین سو ساٹھ کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی جس میں چار اپشن دیئے گئیں حضرت یقوب علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام جس کا جواب ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم قطروں کے بارش سے تباہ ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں آمنہ ربیہ سارا حجر تو اس کا جواب ہے حجر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حجر تھا اسلام میں ذریع پیداوار پر کون سا ٹیکس لگو ہوتا ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں صدقہ جزیہ حدیہ عشر تو اس کا جواب ہے عشر آپ کے پاس کتنی بکریاں یا بیڑھ ہوں تو ایک بکری یا بیڑھ کی زکاة فرض ہوگی تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں بیس چالیس ساٹھ اسی تو اس کا جواب ہے چالیس کن عظیم شخصیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جس کا جواب ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی جس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت شعب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام جس کے جواب ہے حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طفان سے تباہ ہوئی تھی تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت شعب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام جس کے جواب ہے حضرت حود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی جس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں دو تین تین دو تین چار چار تین جس کا جواب ہے تین چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی نمازِ قصوف کس وقت پڑی جاتی ہے اور نمازِ قصوف کس وقت پڑی جاتی ہے جس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں سورج گرین چاند گرین چاند گرین اور سورج گرین بارش زلزلہ زلزلہ یا بارش نمازِ قصوف سرج گرین کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نمازِ خصوف چاند گرین کے وقت پڑھی جاتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر پہلے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اسلام میں کتنی حدود ہیں جن کی سزا قرآن و حدیث میں متین ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں چار پانچ چھے سات جس کا جواب ہے چھے اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے حضرت عیساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کا آنسر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وقوفِ عرفہ حج کا رکنِ آزم ہے یہ کس دن ہوتا ہے آٹھ ذو الحج نو ذو الحج داس ذو الحج یارہ ذو الحج تو اس کا جواب ہے نو ذو الحج کو آٹھ ذو الحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں مدینہ میدانِ عرفات منا مدینہ مزدلفہ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے منا حج عمرہ یا تواف کے لئے حجرِ اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کلاتا ہے استعلام سعی رمی رمل تو اس کا جواب ہے استعلام پہلے اسلامی جنڈے کا رنگ کون سا تھا سفید کالا سبز سفید اور کالا تو اس کا جواب ہے سفید غزوہ خندق میں خندق کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا پندرہ دن تیس دن پنتالیس دن ساٹھ دن تو اس کا جواب ہے تیس دن غزوہ خندق میں خندق خودنے کا مشہورہ کن صحابی نے دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ تو اس کا جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق خودنے کا مشہورہ دیا تھا تور سینہ یا جبل موسیٰ کہاں واقع ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے مصر، عراق، فلسطین، سعودی عرب تو اس کا جواب ہے مصر، تور سینہ یا جبل موسیٰ مصر میں واقع ہے قلیم اللہ کن پیغمر کا لقب ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں سب سے زیادہ کن پیغمبر کا نام آیا ہے تو اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ موسٹ ایمپورٹن قویسٹنز ہیں جن کی آج ہم نے سٹڈی کیے ہیں یہی وہ قویسٹن ہیں جو بار بار پی پی ایسی انٹی ایس فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹن میں یہ قویسٹنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو مزید اس طرح کی نئی انفارمیشن کیلئے چینل کے ساتھ جڑے رہیں چینل کے ساتھ رابطے مرہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں اس طرح کے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ جی